تو اس وقت آ رہی بڑی خبر اور یہ آ رہی ہے روس سے جنگ کے بیچ یوکرین کی جہاں اس کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی ہے فرانس اور جرمنی نے یوکرین کو اچھی خبر دی ہے فرانس اور جرمنی کے ہتھیار روس میں برپائیں گے کہہر یہ خبر مل رہی ہے یوکرین کو فرانس اور جرمنی سے اجازت مل گئی ہے یعنی کہ روس کے لیے یہ چنتہ والی خبر ہے روس کے گھر میں گھس کر ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت ہے اور یوکرین کو ہتھیاروں کے استعمال سے پہلے اب کسی انومتی یا پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اس کا فیوگ اس کا استعمال کس طریقے سے کر رہا ہے سوا دو سال سے زیادہ یہ یدھ چل رہا ہے یوکرین میں جگہ جگہ تباہی روس نے برپائی ہوئی ہے ان سب کے بیچ میں زیلنسکی پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں لیکن ان سب کے بیچ میں فرانس اور جومنی سے ایک راحت بڑی خبر اچھی خبر یوکرین کے لیے ہے روس کے گھر میں گھس کر ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت اور اس کے لیے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں بیتے دو سالوں کی بات کرے تو روس اور یکرین کے بھی جنگ جاری ہے اب تک یورپ کے دیش اور امریکہ کے ہتھیاروں کی مدد سے روس جیسے طاقتور ملک کا سامنا کر رہے یوکرین کے لیے یہ اچھی خبر آئی ہے یوکرین اب فرانس اور جومنی سے ملے ہوئے ہتھیار کیول اپنی سیما کے اندر ہی نہیں بلکہ روس میں گھس کر پتن کی سینا کے خلاف بھی اس کا استعمال کر پائے گا فرانس اور جومنی نے کہا ہے کہ یوکرین کو روس کے اندر حملہ کرنے کے لیے ان کے دیش کے ہتھیاروں کا استعمال کرنے سے پہلے اب کسی طرح کی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے فرانس اور جومنی نے کہا کہ یوکرین کو روس کے اندر ان ٹارگٹس پر اپنے ہتھیاروں کا استعمال کرنے کی انمتی دی جاتی ہے جہاں سے موسکو یوکرین پر حملہ کرتا ہے یوکرین کو بھیجے گئے فرانس تھی ہتھیاروں کو روس کے اندر تھکانوں کو نشانہ بنانے کی پرمیشن دی گئی ہے ان میں خاص بات لمبی دوری کی مسائلیں بھی شامل ہیں جومنی کی آترا کے دوران میکرو نے کہا کہ روس کے تھکانوں سے یوکرین کی دھرتی پر حملہ کیا جا رہا ہے تو ہم یوکرینیوں کو کیسے سمجھائیں کہ ہم ان شہروں اور مون روپ سے خارکیب کے آس پاس جو کچھ بھی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر ہم انہیں بتائیں کہ آپ کو اس بندو پر حملہ کرنے کی انمتی نہیں ہے جہاں سے مسائلیں داگی جاتی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں انہیں ان سینے اسخلوں کو بے اثر کرنے کی انمتی دینی چاہیے جہاں سے یہ مسائلیں داگی جاتی ہیں مون روپ سے وہ سینے تھکانیں جہاں سے یوکرین پر حملہ کیا جاتا ہے ان کو نشانہ بنایا جانا ہے یوکرین یہی چاہتا ہے جہاں سے ان پر حملہ ہو رہا ہے انہیں تھکانوں کو نشت کیا جائے اور اب ایسے میں روس کے گھر میں گھس کر ان ہتھیاروں کا استعمال کرنے کی اجازت یوکرین کو دے دی گئی ہے فرانس اور جومنی کی طرف سے جو یوکرین کے لحاظ سے ایک اچھی اور رات کی خبر ہے